السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی بہت سارے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ ہماری جماعت کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئیں تو جب امام صاحب نے سلام فیر دیا تو امام صاحب کے سلام فیرنے کے بعد میں ہمیں ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے یہ بہت ہی اہم اور ضروری معلومات ہیں نماز کے تعلق سے اس میں اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں پوری بات پوری وضاحت کے ساتھ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھیں ناظرین اکرام میں فجر سے شروع کرتا ہوں نماز فجر کی جماعت ہو رہی تھی آپ مسجد میں پہنچے آپ نے جتنے اپنی سنت پڑھیں اتنے امام صاحب نے ایک رکعت کر لی اب آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو جب امام صاحب قائدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے تو اس قائدے میں آپ کو قیبل اتحیات تک پڑھنا ہے اس کے آگے نہیں پڑھنا ہے درود ابراہیم اور دعا معصورہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے امام صاحب نے سلام فیرہ آپ کھڑے ہو گئے کھڑے ہونے کے بعد میں آپ سنا پڑھیں گے اس لیے کہ یہ آپ کی پہلی رکعت ہے جو امام صاحب کے سلام فیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی رکعت شروع کی تو یہ پہلی رکعت ہے جو چھوٹی تھی تو اس میں آپ کو سنا پڑھنا ہے اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے پھر کوئی سورت آپ کو ملانا ہے اور اس کے بعد میں اپنی نماز مکمل کرنا ہے یا اگر دونوں رکعتیں چھوٹ گئیں قائدہ اخیرہ آپ کو ملا تب بھی آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے کہ پہلے آپ سنا کے بعد میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت ملائیں گے اب چلتے ہیں نماز زہر میں زہر کی نماز کی آپ سے ایک رکعت چھوٹی یا دو رکعتیں چھوٹی یا تین رکعتیں چھوٹی اس کو آپ صحیح سے سمجھیں نمبر ایک نماز زہر کی آپ سے ایک رکعت چھوٹ گئی تو اس کو تو آپ نے فجر کے حساب میں سمجھ لیا ہے کہ جب ایک رکعت آپ کی چھوٹی تو امام صاحب کے سلام فیرنے کے بعد میں آپ کھڑے ہو جائیں گے اور سنا پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد سورت ملائیں گے اب اگر آپ کی دو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو امام صاحب کے سلام فیرنے کے بعد آپ کو اپنی پہلے دو رکعت پڑھنی ہے اس لیے کہ فرضوں کی آخری دو رکعتوں میں یا مغرب کے آخری ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی ہے عام زبان میں اس کو کھالی اور بھرا بھی کہا جاتا ہے کہ دو فرض دو رکعت بھری پڑھی جائے گی اور دو رکعت کھالی پڑھی جائے گی عام زبان میں اس کو یہ بھی بولا جاتا ہے تو اب آپ کی دو رکعتیں چھوٹ گئیں نماز زہر کی آپ کھڑے ہوئے پہلے آپ سنہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ اس کے بعد سورت ملائیں گے پھر آپ کی جو دوسری رکعت رہے گی اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے اب اگر آپ کی تین رکعتیں چھوٹ گئیں تب آپ کیسے پڑھیں گے تو اب آپ کی تین رکعتیں چھوٹی ہیں امام صاحب کے سلام فیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پہلے آپ سنہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے پھر دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور آپ جو ہے سورت ملائیں گے یہ پہلی دو رکعتیں آپ نے بھری پڑھ لیں اور چھوٹی ہیں آپ کی تین تو جو آپ کی تیسری رکعت ہوگی جو آپ نے سلام فیرنے کے بعد پڑھیں تو آپ کی وہ تیسری رکعت حقیقت میں چوتھی رکعت ہوگی ایک تو خالی آپ نے امام صاحب کے پیچھے پڑھ لی ہے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی ہے اور ایک اب یہ دو پہلے اپنی بھری پڑھنے کے بعد تب آپ تیسری والی خالی پڑھیں گے یعنی کہ اس میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائیں گے اب اس میں اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں نا کہ پہلے ہم جس میں سورہ فاتحہ نہیں ملائی جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی ہے وہ بالی پڑھیں گے یا جس میں صورت ملائی جاتی ہے وہ پڑھیں گے تو بات آپ سمجھ گئے پہلے ہمیں وہ پڑھنی ہے جس میں صورہ فاتحہ کے بعد میں صورت ملائی جاتی ہے اور جس میں صورت نہیں ملائی جاتی ہے اسے ہم کو بعد میں پڑھنا ہے اسی طرح سے سیم طریقہ بلکل اثر کا ہے جیسا کہ زہر کا تھا اب آپ مغرب میں پہنچئے امام صاحب کے پیشے آپ کو ایک رکت ملی تو حقیقت میں وہ ایک رکت وہ ملی جس میں آپ کو صورہ فاتحہ کے بعد صورت نہیں ملائی جاتا ہے تو پھر آپ کھڑے ہوگا امام صاحب کے سلام فیرنے کے بعد میں تو آپ کو اپنی دونوں رکتیں پہلی پڑھ لی ہیں یعنی کہ جو چھوٹی ہیں تو وہ شروع کی دونوں رکتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں صورہ فاتحہ کے بعد میں صورت ملائیں گے پہلے سنہ پڑھیں گے پھر صورہ پہتیاں پھر صورت ملائیں گے اور دوسری رکت میں پھر آپ صورہ فاتحہ کے بعد جو ہے صورت ملائیں گے اور اگر مغرب میں آپ کو دو رکتیں ملیں ایک چھوٹ گئی ہے تو امام صاحب کے سلام فیرنے کے بعد میں جو آپ کی ایک رکت چھوٹی ہے پہلی والی اسی کو پورا کریں گے یعنی کہ پہلے آپ صنہ پڑھیں گے اس کے بعد میں آپ صورہ فاتحہ پھر اس کے بعد میں آپ جو ہے صورت ملائیں گے تو جس طرح سے نماز زہر نماز عصر کا معاملہ ہے سیم اسی طرح سے نماز عشاء کا معاملہ بھی ہے اس میں بھی آپ کو نماز زہر کی طرح ہی کرنا ہے تو یہ بہت ہی اہم اور ضروری معلومات تھی نماز کے تعلق سے ایک بات اور سنتے چلیں عام طریقے سے میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا ہے جب وہ مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو رہی تھی اب امام صاحب نے رکو کیا تو وہ جلدی سے بھاگ کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے بھاگ کر کے آئے اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ کانوں کی لو تک ہاتھ تو لے جاتے ہیں لیکن وہ نیت نہیں باندھتے ہیں بلکہ سیدھے رکو میں چلے جاتے ہیں ناظرین اکرام آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اگر سیدھے رکو میں چلے گئے آپ نے نیت نہیں باندھی تو یہ آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھنا ہے اور تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے براور آپ کو ٹھہرنا ہے تب اس کے بعد آپ رکو میں جائیں اگر اتنی دیر میں امام صاحب رکو سے کھڑے ہو گئے تو آپ کی رکت تو نکل جائے گی لیکن کم از کم نماز تو آپ کی ہو جائے گی اور واز واز لوگ تو وضو کھانے سے ہی بھاگتے چلے آتے ہیں آستینوں کو نیچہ کرتے ہوئے پانی ٹپک رہا ہے اور جلدی سے آ کر کہ اللہ اکبر کہتے ہو رکو میں چلے جاتے ہیں ایسا نہ کیجئے آپ وضو کرنے کے بعد میں ہاتھوں کو صاف کیجئے اگر آستین میں بٹن ہے تو ان کو لگائیے آستین نیچوں کو کیجئے بہت سارے لوگ تو نماز میں آ کر کہ یعنی کہ رکو میں سجدے میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سے اپنی آستینوں کو نیچہ کرتے ہیں آپ ان باتوں کا خیال رکھیں پہلے مکمل طور پر اپنے آپ کو مکمل کر لیں اپنی آستینوں کو نیچہ کر لیں جو پانی ٹپک رہا ہے اس کو صاف کر لیں اس کے بعد میں آپ آئیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے رکھیں پھر اس کے بعد آپ رکو میں جائیں یا امام صاحب سجدے میں ہوں تو سجدے میں چلے جائیں قائدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوں یا قائدہ اولہ میں بیٹھے ہوں تو پھر آپ قائدہ میں بیٹھ جائیں آپ اگر ان باتوں میں غلطی کریں گے کہ جلدی سے آ کر کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے گئے آستین اوپر چڑی ہوئی ہے آپ نے نیت نہیں باندھی ہے تو اس سے پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی ان باتوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ نماز فجر میں پہنچتے ہیں تو اگر امام صاحب قائدہ اخیرہ میں بیٹھے ہیں تب بھی وہ اپنی دو رکعت سنت پڑھیں گے اس کے بعد میں وہ لوگ جماعت میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں امام صاحب سلام پھر دیتے ہیں اور ان کی جماعت چھوٹ جاتی ہے آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں آپ جس محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہمارے امام صاحب کتنے لمبی قرات کرتے ہیں کئی نئی جگہ ہیں تو الگ بات ہے ورنہ آدمی اکثر اپنی ہی مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا مسجد میں پہنچے جماعت کھڑی تھی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں سنت پڑھوں گا دو رکعت تو کم سے کم مجھے ایک رکعت مل جائے گی یہ قائدہ اخیرہ مل جائے گا یعنی کہ امام صاحب کے سلام پھرنے سے پہلے پہلے میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو پھر آپ پہلے سنت پڑھ لیں اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں نے سنت پڑھی تو امام صاحب سلام پھر دیں گے تو پھر آپ کو سنت نہیں پڑھنا ہے پھر آپ کو جماعت میں شامل ہو جانا ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں پہلے سنت پڑھتے ہیں اتنے امام صاحب سلام پھرتے ہیں پھر وہ بعد میں دو رکعت نماز اپنی پڑھتے ہیں اس سے انہیں جماعت کا ثواب نہیں ملے گا ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ فائدے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھتے ہیں لیکن نماز کے معاملے میں لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہیں صحیح معنی میں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں رکو کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے ہمیں وضو کیسے کرنا ہے نیت کیسے باندھنی ہے تو آپ حضرات نماز کے مسائل سے آگاہی کیجئے علماء کی صحبت اختیار کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلے موضوع کے ساتھ چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائے یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپرے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسیں آپ کی کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے ٹائمنگ کم ہے دھاتیہ احتلام کی بیماری ہے یا عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یا بواسیر کا مرض ہے یہ عورتوں کی بچیدانی باہر آتی ہے تو مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچاتی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں